پاکستانی پاکستانی جنہوں نے آج عید بنائی ہے ان کو عید مبارک جو ہندگی میں انسان بہت سوال پوچھتا ہے اور کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس کو نہیں ملتا لیکن آج سے چند ہفتے پہلے عمران پان نے ایک قوم سے سوال پوچھا تھا اور میرے خیال میں اس قوم کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے جس کو اب اس سوال کا بڑا واضح دو ٹوک جواب دے دیا ہو یا نہ دیا ہو سوال کیا پوچھا تھا جی کیا ہم غلام ہیں اور جواب کیا ملا تھا تو یہ قوموں کی زندگی کی حقیقت آتے ہیں جہاں ایک دورا ہوتا ہے اور دو بلکل فسطلف راستے ہوتے ہیں جس کے اوپر قوم جا سکتی ہے یہ حقیقی طور پر ایک ایسا دورا ہوتا ہے یا تو وہی پرانے پاکستان کی ہم نے روایت لائم رکھنی ہے اور زندگی گذارنی ہے جہاں پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک تو بن گیا تھا لیکن 75 سال گزردی کے بعد آج بھی حقیقی آزادی نہیں پیچھتے تھا جیسا آپ دیکھتے رہے ہیں آج ایک ویڈیو جو ہے وہ تقریباً آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے کس تقبر کے ساتھ کس ضرور کے ساتھ وہ فیصلے نہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں وہ فیصلے نہیں جو پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہیں لیکن وہ فیصلے جو اغیار کی مرضی کے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس دوراہے کے اوپر اس دوراہے پر جب ہم پہنچے ہیں تو ماضی کی تسبت پرکی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا سچا ایماندار اللہ سے ڈرنے والا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک لیڈر موجود ہے جو فیصلے صرف پاکستان کی بہتری کو دیکھ کر کرتا ہے اور جو ڈرتا صرف اللہ سے ہے اور اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے اور ایسے کھڑی ہوئی ہے کہ جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سچا دھفتے پہلے کہ کس طریقے سے پاکستان کی قوم کھڑی ہو جائے گی اپنی حقیقی آزادی کے لیے کسی سے نفرت میں نہیں کسی کے خلاف نہیں لیکن اپنی اس جائز حق کو منمانے کے لیے کہ جس طریقے سے انیس سو چالیس اور سنتالیس کے درمیان سنچالیس میں قرارداد پاکستان ہوئی سنتالیس کے اندر پاکستان نے آزادی حاصل کر لی اسی طریقے سے اپنی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کی قوم کھڑی ہو گی ہے ہر صوبے والے ہر زبان بولے والے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جوان بوڑے پچے مائیں بہنے بھائی ماں باپ کوئی بھی آپ بلک کے اندر دیکھیں سب اس وقت یک ثبان ہے غلامی نامنظور ہے آزادی کی زندگی گزاریں گے سب کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے گزاریں گے لیکن سر اٹھا کر زندگی گزاریں گے گزاریں گے کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے آج اس چاند رات پہ اس آخری مرحلے کا ابتدا ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی آج سے چند ہفتے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی پبلک کی مومنٹ آپ کو نظر آئے گی پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا اس حقیقی آزادی کے لیے صرف فیس بک ٹوٹر ٹک ٹاک پر نہیں پاکستان کی سڑک کے اوپر پاکستان کے میدان کے اندر پر امن طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ لیکن دو ٹوک موقف کے ساتھ نکلاوہ نظر آئے گا عمران خان ہوں گے پاکستانی قوم ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان اب واقعی میں حقیقی آزادی کے لیے اپنا فیصلہ کر چکا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد بھی اس میں حاصل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی کامیابی پاکستان کی ہوگی کامیابی پاکستان کامیابی پاکستان کامیابی پاکستان کامیابی پاکستان موسیقی